موسیقی جب ہی وہ چنگیز تھے آپ کو کبھی خیال نہیں ہے کہ کاش آپ چنگیز خان کی اگر فپو ہوتی تو پوری دنیا آپ کے تو وہ شاید چنگیز خان نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا جون ابراہم ہوتا وہ وہ ایک سلجاو انسان ہوتا جون ابراہم جون ابراہم ہوتا میں بھی اچھا یہ پاکستانی ہم واپس فلموں پر آجتے ہیں وقار کی بات ہم دوبارہ کریں گے کہ پاکستانی فلموں میں سب سے اتنے خوبصورت اتنے اچھے نوجوان لڑکے ہمارے جو ماشاءاللہ اور دلازت ففٹی یئرز کیونکہ دس سال پہلے بھی پچ 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 سال کے لڑکے بھی کام کرتے تھے فلموں میں تو سب سے ہونک شکل والا ہیرو کون سا ہوا رہا ہے میں آپ کو سیریل سے بتاؤں گا میں پاکستانی فلمیں نہیں دیکھتی اچھا چائنیز فلموں کا بتا دیں چائنیز فلمیں تو ابھی آئی نہیں یوگسلاویین وہ بھی نہیں آئی نمیبین تو آپ صرف ہندوستانی فلمیں دیکھتی ہیں میں صرف اپنے پاکستان کے چینلز کے ڈرامی دیکھتی ہوں پاکستان کے چینلز کے ڈرامی دیکھتی ڈرامی ٹاک شوز اچھا ٹاک شوز بھی دیکھتی ہیں تو یہ پاکستانی چینلز پہ جو صبح صبح ڈھیر ساری پوپیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں سے کون سی پوپی ایسی ہے جو آپ کے بدیجہ بدیجہ بھانجہ بھانجہوں کو انسپائر کرتی میں خود شاہی نہیں نہیں میں ان پوپیوں کی بات کرتا ہوں جو پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں اچھا جو پروگرام وہ تو پھر ان کے بتا سکتے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوپی ماننے کے لیے تیار ہوں گی تیار ہوں گی لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا دینے کے لیے ظاہر ان کی فیلڈ ایسی ہے اچھا آپ کو کیسا لگے گا آپ کو کہے کسی چینل پر چل رہا ہے ڈاکٹر پوپو پوپو خان مطلب ہم بچے کال کرتے ہیں اگر ڈاکٹر ہیں تو بچے پیار سے پوپو کو بچپن سے اگر آپ آدھر ڈال دیں تو ڈاکٹر پوپو کال کر لیتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے اچھا غزالہ جی بتائیں کہ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو ڈاکٹر بنے انجینئر بنے سائنٹس بنے پوپو کی کیا خواہش ہوتی ہے پوپو کی خواہش یہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ ایک اچھا انسان بنے دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے اوپر کبھی بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے میں اپنے گھر میں بھی اسی بات پر بحث کرتی ہوں زیادہ تار اگر کسی سے بات ہوتی ہے بچے کا جس طرف رجحان ہوتا ہے اس کو اسی طرف جانا چاہیے زبردستی ہم اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے کہ تم ڈاکٹر بنو ہماری خواہش ہے تو ڈاکٹر بنو بچے کا رجحان اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں اس فیل میں ڈال رہے ہیں بچے کو ہم انجینئر بنا ہوتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تین مہینے کے بچے کا کیا رجحان ہے تین مہینے کے بچے کا رجحان تو صرف ماں کی گوڑیاں پھوپو کی گوڑی تین سال سے شروع ہوتا ہے یہ سائنس بتاتی ہے یا پھوپو بتاتی ہیں یہ تو شعور بتاتا ہے جب بچے بڑا ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کس چیز پر اس کا زیادہ اٹینشن ہے تو پھر گریجولی ہاں پک کرتے ہیں کہ ہاں بچے کا یہ شاید زیادہ جو بچے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں گانا گانے کے شوق ہوتے ہیں یہ تین سال کی عمر میں وہ گانا گانا شروع کر دیتے ہیں میرے بچوں نے تو شروع کر دیا تھا کالل لائن پہ ہیں اس سبجٹ کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں پھوپو سکسی سیونتھ فلور پہ پہنچ چکی ہے السلام علیکم ملکم سلام علی بھائی کہتے ہیں پھوپو جو چڑڑی ان کے لئے پریشان ہوتے لیکن ٹھیک ہو آپ بتائے آپ ٹھیک ہیں کون ہے اور کان سے ہیں میں ہمیں بات کر رہے ہیں اور آپ کا شو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج میں نے اسکول کی چھٹی کیا آپ کی وجہ سے کال کرنے کیلئے آپ منیب نواز کی بہن تو نہیں ہے نہیں نہیں اچھا پھر ٹھیک ہے آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ نے بہت اچھا یہ پھوپیوں کا شروع کیا ہے آپ کا اچھا ہے سارے پروگرام آپ اپنی ہونے والی پھوپو پھوپو کے لئے ہمیں کیا کہنا چاہیں گی ہونے والی نہیں میری ماشاءاللہ بہت ساری پھوپو ہیں اور ساری بہت اچھی ہیں کتنی ہیں میری چار پھوپو ہیں ان میں سے آپ کی فیوریٹ کونسی ہیں ساری ساری بہت اچھی ہیں سب سے تھوٹی پھوپو میری زیادہ فیوریٹ ہیں کیونکہ وہ زیادہ خیال رکھتی ہیں کیوں آپ ان کے گھر انشاءاللہ پرمنٹ جانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں یہ جو دو پھوپیاں یہاں ہمارے پاس بیٹی ہوئی ہیں ان میں سے یہ بتائیں ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی فپو کے جو بتیجے بتیجیاں ہیں وہ ان سے بہت ڈرتے ہوں گے نہیں دونوں بہت اچھی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی ان سے بہت خیار کرتے ہوں گے ان کے بتیجے بتیجیاں اور یہ بھی ان کا بہت خیال رکھتی ہوں گی کیونکہ یہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہیں تو جاہر ہے یہ خیال بھی بہت رکھتی ہوں گی اپنے بتیجوں کا آپ لوگوں کا آپ بزنس کرتی ہیں لگتا ہے مسکا ملائی کورنر ایک دکان ہے وہ شاید آپ کی نہ ہو میں تو پتہ ہوں ابھی دب اور آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو کال کی اور آپ سے سارے سب کو میری طرف سے بہت 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 شکریہ آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ ماشاءاللہ اچھا پڑے لکھیں اور جلدی سے بڑی ہو کے ایک اچھی پھپو بنیں آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ جی پھپو ساری ہم آپس آپ کے پاس آگئے اب آپ نے کہا کہ پھپیوں کے وزن کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج آپ پھپیوں کو غصہ کس بات پہ آتا ہے غصہ کس بات پہ آتا ہے جب نہیں بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بچے کو اگر کوئی اچھی بات اچھی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں اور ماں اس کے اگینسٹ میں کوئی بات بول دیتی ہے اس کی حمایت لینے کے لیے تو اس بات پہ جو ہے نا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ہم تو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں لیکن ماں بچے کی حمایت لینے کے لیے فوراں کر جاتی ہے یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہے ایسا نہیں ہے یا بچے کوئی اس طرح نہیں کر رہے ہیں یا زبدستی نہیں کر رہے ہیں یہ چیز جانا میں مثال کے طور پر سوال کہہ رہا ہوں جیسے پھپی چاہتی ہوں کہ بھگار کی شادی پھپو کے گھر پہ ہو اور ماں گہری ہونے خالان کے گھر پہ ہو یہ مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو بہت گھمبیر مسئلہ ہو جائے گا اس گھمبیر سمسیاں کی بھگیر علاج کی تپسیہ کے لیے فپو کو اور ماں کو کیسے کمپروائز کرنا چاہیے کسی تیسری جگہ کرنا چاہیے کسی تیسری جگہ نہیں کر دینا چاہیے لیکن یہ کہ کسی تیسرے گھر میں کر دیجئے کسی گھر میں ہی بیچ میں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کا خود کا روزان کیس طرح ہے فپو کی طرف ہے یہ خالہ کی طرف ہے بچے کا روزان بچے کیا چاہ رہا ہے وہ بھی تو دیکھے نا بچی یا بچہ جو بھی ہے آپ نے بڑی سیریس بات کیا اچھا میں دیکھیں اب ہم اس کو کمپائل کی روز کرتے ہیں کیونکہ ہم مینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں میں پھر اس چیز کو رین سریٹ اور ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا اس شوہ کا مقصد اور آپ لوگوں کو خاص طور پر آج ہمارا لاس شوہ تھا پوپو وی کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ان کے رشتے ہیں اور ہم نے اس کو جان کے انٹینشلی لائٹر سائٹ پر رکھا تھا کیونکہ لوگ پھر دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ فن سے آپ کے لا شعور میں چیزیں اچھی ایبزوب ہو جاتی ہیں جیسے وہ پوپو ابھی نائنٹی تھرڈ فلور پر پہ پہنچ گئی ہیں اور انہیں ڈنڈی ماری ہے کیونکہ وہ فائر برگیڈ کی سیڑھیوں سے گئی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں بڑھ آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہستہ مسکراتہ رکھے اور آپ اپنے جو بتیجے بتیجیاں ہیں اور اور جتنے تمام رشتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو اچھے بیلنس طریقے سے گزارنے کا وہ دے خوضیوں حضرات دو سوٹ ہمارے پاس تھے جبینز بھٹی کی طرف سے امینہ پھیجے تھے ایک سوٹ تو امینہ جی لے گئی اور ایک سوٹ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا نرگس رزوانہ کا میسیج ہمارے لی یہ آیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری پپو بچپن میں ہمارے لیے دریا سے مو سے مچھلیاں پکڑا کرتی تھی یہ پتہ نہیں کیسے پکڑتی تھی میں صرف اس کو فینٹسائز یا ویجولائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا یہ کام مو سے مچھی پکڑتی تھی اور وہ مچھی پکڑتے پکڑتے ڈوب گئیں تو میں اپنی پپو کے لیے چاہتی ہوں علی بھائی آپ ایک سوٹ دیں میں سوٹ پہن کے دریا پہ جاؤں گی اور بیٹھ کے پرانا میزک سنوں گی اور امیجن کروں گی کہ پپو جب ہم مو کے ہوتے تھے تو ہمارے لیے مچھلی پکڑ کے کیسے لاتی تھی ہمارے پپو وی کا آج اختتام ہوا پپو کا نہیں کیونکہ پپو دو ایک سو چوبی مندل پہنچ کی چھوڑیں گی ہمارے پپو وی کا آج اختتام ہوا آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے تمام چانے والوں کا اپنے پڑوسیوں کا کیونکہ اگر آپ فلوسفر محمد راجپر کہتے ہیں لف دائی پپو بیفور سمبوڈی ایلس لف دم اپنا بہت خیال رکھئے گا مندے کو آپ سے ملاقات ہوگی ہمارا جو نیکس ویک ہے وہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ ہم اس پہ موبائلز کے بارے میں بات کریں ہم کوشش کریں گے تمام سیلولر کمپنیز کے لوگوں کو انوائٹ کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسے میرے ہاتھ میں فون ہے جب ماں یا باپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوں ان کا جو یہاں پہ دھیان ہوتا ہے دھیان ہوتا ہے یا پوری پوری رات جو بچے بچیاں کانوں سے فون لگا کے بیٹھے رہتے ہیں یا پورے شو کے طرح فاطمہ کے ہاتھ میں جیسے موبائل ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایٹیکیٹس بھی نہیں ہوتے یہ مینرز بھی نہیں ہوتے خاص طور پر جب اپنے بڑوں کے ساتھ یا اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھے ہوں موبائل کو سائلنٹ کر دینا چاہیے اور اس چیز کو دھیان دینا چاہیے اس چیز پر فوکس کرنے جو بڑا آپ سے بات کر رہا آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ see you in the next episode of آج صبح علی سلمان with an امید کہ یہ آپ کا ویکنڈ جو ہے آپ کے پڑوسیوں کا بہت اچھا گزرے گا خدا حافظ موسیقی